اسلام علیکم فرینڈ خان کوئنٹ پہ خوش آمدید دوستو آج ہمارے پاس ایک رسیور زہر اپیرنگ پہ جی اک چھہ سٹھ دیرو پانچ یہ منی بورڈ والا تو اس میں مسئلہ کے ہے دوستو کہ یہ ریڈ لائٹ پر ہے جبکہ میں آپ کو حال ریڈی چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ میں نے آن کر کے رکھا ہوا ہے لیکن یہ ریڈ لائٹ پر ہے جبکہ موڈل اس کا پانسو پچپن ای ایل اور اس کے بعد اس میں جی اک چھہ سٹھ دیرو پانچ والا منی بورڈ ہے تو سب سے پہلے جناب یہاں پر ہم میٹر لگاتے ہیں میٹر لگا کے اس کے والٹر چیک کرتے ہیں تاکہ اس کا مسئلہ جو ہے کہاں پر ہے سو فرینڈ ابھی میٹر جو ہے میں نے آن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ایک پراد میں نے گرانڈ میں لگا دیا دوسرا سب سے پہلے جو ہے ہم نے ڈی سی پائیف والٹر چیک کرنے آئے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے پانچ والٹر چیک کرنے آئے یہ دیکھ لیں یہاں پر ہمارے پانچ والٹر جو ہیں یہ ہوکے اور کلیئر ہیں اور اس کے علاوہ دوستو ہمیں 3.31.7 جو ہے یہ کمپلیٹ چیک کرنے ہوں گے تاکہ ہمارا پرابلم جو ہے کہاں پر بن رہا ہے یہ پتا چل جائے ابھی یہ دیکھ لیں دوستو کہ یہاں پر ہمارے تین اشاریہ تین والٹر جوتے ہیں پہلے ریگولیٹر پر تو یہاں پر ہمارے یہ بھی والٹر جو کمپلیٹ ہیں جبکہ دوسرے پر 1.8 والے تو یہاں پر بھی دیکھتے ہیں یہ 1.78 یہ بھی ہمارے اوکے اور کلیئر ہیں جبکہ ہمارا یہاں پر ایک چھوٹا سا ریگولیٹر آئی سی ہوتا ہے جو کہ 1.7 جو ہے 1.17 یہاں پر دیتا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں جناب یہ تقریباً ایک والٹیج سے بھی کم دے رہا ہے تو ابھی یہ خراب ہو چکا ہے دوستو جبکہ میں آپ کو آلریڈی یہاں پر چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ رہا ہے اس کا ریگولیٹر والا آئی سی جو کہ 1.7 دیتا ہے یہ ابھی خراب ہے جو کہ 0.7 دے رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ریڈ لائٹ پر ہے جبکہ میں آپ کو دوبارہ بھی چیک کروا رہا ہوں تو ابھی مزید جو ہے ہم یہاں پر اپنی جو ڈیٹا کلوک والی یہاں پر وائریں ہیں یہاں پر بھی ہم وولٹیج چیک کرتے ہیں جناب یہ دیکھ لیں یہ ہماری ڈیٹا ایک تو بائیں طرف آئی آر سیمسر والی ہوتی ہیں یہ 1 اور 2 اور اس کے بعد 3 نمبر گرانڈ 4 اور 5 جو ہے یہ ڈیٹا کلوک کی ہوتی ہے تو یہاں پر جناب ہمارے وولٹیج جو ہیں یہ ایک پن پر آ رہے ہیں جبکہ دوسری پن پر 0.15 تو ابھی اسی کا ہی پرابلم ہے جبکہ انشاءاللہ ابھی اس کو چینج کرتے ہیں جبکہ چینج کرنے سے پہلے میں آپ کو آلریڈی چیک بھی کروا دیتا ہوں سو فرینڈ ایک بار پھر تسلی کر لیں یہ ریڈ لائٹ پر ہے جبکہ ابھی اس کو چیک کرنا ہے ہم نے چاہے جمپر لگا دیں اس کو یہ ایک جمپر سے بھی آن ہو جائے گا جبکہ ون آمز کی ریسٹنس ہوگی اس سے بھی یہ آن ہو جائے گا آپ جیسے مرضی یہ ریگولیٹر آئی سی چینج کر لیں پھر بھی آن ہو جائے گا ان تین چیزوں پر جو ہے انشاءاللہ آن ہوگا جبکہ ابھی میں جمپر کی صورت میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ ایک پراد میں نے یہاں پر لگایا جناب 1.7 والے ریگولیٹر آئی سی پر تو دوسرا جو ہے پراد میں یہاں پر یہ آپس میں جوینڈ کیے ہوئے ہیں تو یہاں پر لگاتے ہیں 1.7 والے چھوٹے آئی سی پر اور اس کے بعد جو ہے میں دوبارہ اس کو کرتا ہوں پاور آف پاور آف کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ آن کریں گے یہ انشاءاللہ کمپلیٹ آن ہو جائے گا جبکہ میں نے ابھی پاور آف کر دیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ میں نے پاور پہ لگا دیا جناب سو فرینڈ ابھی جمپر کی صورت میں میں نے یہ جو دو پراد تھے یہ میں نے لگایا بلکل رسیور جو ہے ہمارا آن ہو چکا ہے جبکہ میں آپ کو آل ریڈی چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ بلکل آپ کے سامنے تسلی ہوگی جبکہ ابھی جو ہے چینل چین کریں گے یہ نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پر والٹیج جو ہے پورے نہیں آ رہے تو ابھی تسلی کے لیے میں یہاں پر چینل بھی چینج کرا کے آپ کو دکھلا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ بلکل جو ہے یہ آن پر آکے رک چکا ہے تو اس کو جیسے ہی ریگولیٹر کو چین کریں گے یہ اکے اور کلیر ہو جائے گا جبکہ میں آپ کو دوبارہ تسلی کے لیے یہاں سے پاور آف کرتا ہوں جناب یہ ہمارا سیٹ اپ باکس پاور آف ہو گیا اور دوبارہ یہاں پر آن کرتے ہیں تب بھی یہ ریڈ لائٹ پر ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے دوستو کہ ہمارا جو ریگولیٹر آئی سی تھا یہ میں نے بتایا تھا یہ بلکل ڈیڈ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ ریڈ لائٹ سے نہیں ہٹ رہا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر با آنے والی ویڈیو آپ کو برواقع نوٹیفیشن کے ذریعے ملتی رہے